بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حافظ محمد نواز آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سے جس موضوع پہ آج مجھے گفتگو کرنی ہے وہ بہت اہم ہے ہم بحیثیت والدین ایسے بہت سے مسائل کا شکار رہتے ہیں جس میں ہمارے بچے ہمیں اس طرح سے سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے وہ ہماری بات نہیں مان رہے ہوتے یا ہم ان سے وہ ریزلٹس حاصل نہیں پا رہے ہوتے جس کی ہم ان سے توقع کرتے ہیں یہ ایک ہمارے معاشرے کا بہت اہم اور نازک پہلو ہے اس پہ بہت زیادہ سنجیدگی چاہیے بہت زیادہ عمل چاہیے اور بہت زیادہ گفتگو بھی ہمیں اپنے بچوں کی پرورش کس طرح سے کرنی ہے ہمیں ان کی زندگی میں پوزیٹیو چیزوں کو کس طرح لے کر آنا ہے نیگٹیو چیزوں کو کس طرح ریموو کرنا ہے یہ وہ تمام پہلو ہیں جس پہ آج میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے اس گفتگو کے لیے میرے بہت ہی معزز مہمان یہاں سٹوڈیو میں موجود ہیں وہ خود اس عمل کا حصہ بھی رہتے ہیں اور جہاں تک میں ان کی ذاتی زندگی کو جانتا ہوں وہ اپنے بچوں کی پرورش میں اس طرح کا بڑا اہم کردار رکھتے ہیں تو میں ان کا تعرف کرواتا ہوں میرے ساتھ میرے ساتھی موجود ہیں جناب شہزاد صاحب شہزاد صاحب اسلام علیکم میں بہت شکر گزار ہوں آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا شہزاد صاحب آپ کے آنے کا مقصد اور ہماری اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اپنے بچوں کی پرورش میں کون کون سے ایسے طریقہ کار ہیں جن کو اپنانا چاہیے آپ ہمارے معاشرے کی حساسیت کو بھی جانتے ہیں ہمیں بچوں میں جو ایک ڈر ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے ان کو پر اعتمادی بھی دینی ہے اور ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں ان کو روکے بھی رکھنا ہے کہ وہ بے لگام نہ ہو جائیں یا وہ اس معاشرے میں اس قدر کھو نہ جائیں کہ وہ ہماری دسترس سے باہر نکل جائیں تو اس پہ ظاہری سے بات ہے میرے آپ سے کچھ سوالات ہوں گے اور جیسا کہ میں آپ کی ان تمام چیزوں کو جانتا بھی ہوں اور ہم اپنے سامعین کے ساتھ اس کو ڈسکس بھی کریں گے بہت شکریہ آپ کے آنے کا آپ اس موضوع پہ کیا کہیں گے بہت شکریہ نواز صاحب کہ آپ لوگ نے مجھے مدو کیا جہاں تک ہم بچوں کی نشنما کے حوالے سے بات پہلے میں بتا دوں میرے ماشاءاللہ تین بچے ہیں بڑی بیٹی جو ہے وہ about 10 years اس کے بعد سوسرا سیکنڈ جو ہے چائل میرا بیٹا ہے جو دس سال کا ہے پھر ایک تیسری بیٹی ہے جو پاند سال کی ہے اور ماشاءاللہ تینوں سکول جاتے ہیں ان کی نشنما کے حوالے سے اگر میں بتاؤں تو میں اس چیز کے بارے میں confident ہوں کہ جو میرے بچے ہیں وہ بھی میری طرح confident اور آج کے جو ہمارا سنیریو چل رہا ہے اس میں آپ کے بچوں کو well disciplined بھی ہونا چاہیے well educated بھی ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ سب سے بہتر چیز ہے نا جو parents کے طرف سے بچوں کو ملتی ہے جو feed meٹ رہی ہے جی وہ سب سے mention of confidence آپ کے بچے کا confidence level جتنا high ہوگا وہ معاشرے میں اتنا ہی زیادہ grow کرے گا اور اپنی لیے اور اپنی جو family ہے اس کے لیے وہ survivor بنے گا تو آپ اس کے لیے اپنی ذاتی زندگی میں اپنے بچوں کے ساتھ کیا طریقہ اپناتے ہیں کہ ان سے اگر کوئی غلطی بھی سرزد ہوتی ہوگی یقین ہے تو آپ ان کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں کس طرح سمجھاتے ہیں جی یہ میرا جو تھوڑا سا point of view ہے وہ عام لوگوں سے change ہے عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ کہ ہم بچوں کو کسی بھی چیز پر punish کرتے ہیں حالانکہ punish بھی ہم جو کرتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ بچوں کو realize کروایا جائے کہ you are wrong لیکن میرا جو ہے وہ تھوڑا سا ہٹکے ہے میں بچوں کو realize میں بچوں کو punish نہیں کرتا میں ایک friendly father ہوں یعنی کہ میرے جو تینوں بچے ہیں وہ میرے ساتھ comfortable feel کرتے ہیں میں ان کا comfort zone ہوں کوئی بھی ایسی چیز جو ان کے لئے ناگوار ہے اور ان سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو وہ مجھے بتا دیتے ہیں کہ پاپا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی لیکن بعض افعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں بتاتے for example میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میری چھوٹی بیٹی ہے اس نے بغیر پوچھے کچھ پیسے رکھے تھے تو وہ اس نے لے لیے اب مجھے رات کو پتا چلا کہ جی میری جو بیٹی ہے اس نے وہ پیسے اپنے سکول میں without permission لے گئی ہے تو میں نے اس کو بالکل نہیں مارا میں گیا ہوں وہ مجھ سے پیار کرنے کے لئے آئی ہے میں نے اس کو ہٹا دیا میں اتر تک لانے کے معذرت میں پنش کو آپ کیا مارنے میں کو بامنی کر رہے ہیں مارنے میں بھی پیرنٹس سے سختی سے بھی جیسے پیرنٹس بہت زیادہ سخت داننا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اگر ہم ڈانٹے ہیں نا تو آپ کے اور بچے کے دریان میں ایک گیپ ڈیویلپ ہو جاتے ہیں نیکس ٹائم وہ کوشش کرے گا کہ میں نے یہ جو غلطی کی ہے یہ میں کروں ضرور لیکن میرے پیرنٹس تک یہ بات بلکل بھی نہ پہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمیں یہ ریالائز کروانے ہیں کہ بیٹا ہم اگر آپ کو منع کر رہے ہیں تو اس کی ریزن کیا ہے ٹھیک ہے تو میں اپنی بات کنٹینیو کرتا ہوں میں نے پھر کیا کیا کہ میں نے اس کو کہا کہ آپ مجھ سے اچھ پیار نہیں کریں گی آپ میرے کمرے سے آج باہر چلے جائیں میں ون فائف پہ کول کروں گا پولیس آئے گی آپ کو اریسٹ کرے گی اور پھر میں نے ایک اگزیمپل کوٹ کی کہ جیسے عمران خان کو اریسٹ کیا ہے کیونکہ وہ ایک ماشاءاللہ سارے بچے اس سے فیملیر ہیں تو ایسے وہ آپ کو اریسٹ کرے گی اس کا مطلب آپ عمرانی ہیں؟ نہیں ہم عمرانی نہیں ہم پاکستانی ہیں تو انہوں نے پھر وہ بچی تھوڑا سا روئی بھی اور اس کو فیل ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے لیکن آفٹر سم بائی ٹائم پھر میں نے اس کی مدر کو کہا کہ آپ ان کو لے کے اس نے مجھ سے سوری بولا تو وہ پھر اب اس سے یہ ہوا کہ بچے کا کونفیڈنس لیول اتنا ہی رہا لیکن اس کو یہ پتا چل گیا کہ یہ صرف گھر کی غلطی نہیں ہے یہ ہمارے معاشرے کی بھی غلطی ہے اور اس کی یہ سزا ہوتی ہے تو بچے کو کونفیڈنس کے ساتھ آپ اس طرح سے اس کی پروریش کریں کہ اس کو ریالائز بھی ہو جائیں اور اس کا کونفیڈنس لیول بھی دوست مطلب آپ کا معنی اور آپ کے عمل میں یہ بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کسی بھی غلطی پر صدارنے کے لیے ان کو دراتے ہیں کسی اور سورس اپنی ذات سے نہیں دراتے ہیں بچے آپ سے دور نہ ہو اس کو کہتے ہیں شہزا صاحب میں معذرہ چاہوں گا میرا اس میں نکتہ نظر مختلف ہے میں اس میں اختلاف کروں گا اور اس اختلاف کی دلیل میں یہ دوں گا کہ جیسا کہ آپ کی بیٹی نے اس طرح کیا ایک ان سے غلطی سرزت ہوئی اور آپ نے ان کو جب بلایا تو آپ نے ون فائی پہ کال کی اور ان کو ڈرا دیا میرا اس میں سمجھنا یہ ہے کہ آپ نے دراصل انہیں ہماری ون فائی پولیس سے ڈرا دیا میرا یہ معنی ہے کہ اگر وہ ون فائی پولیس سے اب جب بھی وہ کوئی غلطی کر رہی ہوگی یا ہماری پولیس کو دیکھے گی یا ون فائی کا نمبر اس کے ذہن میں آئے گا کیونکہ وہ ایک دب دبا اور ایک روب اور ایک ڈر اس کے ذہن میں اس وقت فکس کر دیا آپ نے کہ ون فائی والے بہت مارتے ہیں بہت بچوں کے ساتھ ایسا کر دیتے ہیں اگر غلطی کریں تو ایسا کر دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنا ڈر یقینا بچا لیا لیکن ایک جو پولیس کا پورا کا پورا محکمہ تھا بیسے بھی اتنا اس طرح قدر نہیں کی جاتی اور وہ جو ایک امن کا محول قائم رکھنے میں ایک مدد دیتا ہے دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہمارا یہ محکمہ ہے اسی لیے تو آپ نے اس بچے کو اپنے ضرور اس سے ضرور دور کر دیا کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں نہیں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ اس کو یہ پتا چل گیا کہ اس معاشرے میں میں غلطی کروں گی یا اس طرح کی اگر مجھ سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو اس کے لیے پاپا نے مجھے ون فائب پہ پولیس کو اریسٹ کروا دینے میں نے یہ تو کہیں بھی نہیں کہا کہ بیٹا جب آپ اچھے کام کرو گی تو میں ون فائب پہ کال کروں گا ٹھیک ہے لیکن یہ ایک ریالیسٹی کو پروچ ہے کہ ون فائب پہ ہم کال کب کرتے ہیں جب کسی سے کوئی مسٹیک ہو دیکھیں ون فائب سے ہمیں ڈرنا بھی چاہیے ہم اس ڈپارٹمنٹ سے ڈریں گے تو گناہوں سے بچیں گے نا بھئی ہمارا آپ کا یہ معنی ہے کہ ماں باپ کا ڈر نہیں ہونا چاہیے ماں باپ تو پیار کرنے کے لیے ماں باپ سے پیار کریں میں میرے ذاتی زندگی بھی اور میرے مشاہدات میں بھی یہ چیز تھوڑی مختلف ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین جہاں محبت کرتے ہیں اپنے بچوں سے اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ والدین اپنے بچوں کے لیے بہت محلت کرتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں کوئی شک نہیں ہے سہی اور میرا یہ ذاتی رائعہ یہ ہے ماننا یہ ہے کہ بچے کو مطلب در کی وہ حد نہیں لیکن غلطی کرتے ہوئے یہ خوف ضرور ہونا چاہیے کہ میرے والدین اس پر سے سختی سے نبٹ سکتے ہیں یا میرے ساتھ سختی سے پیش آسکتے ہیں میرا یہ ماننا ہے اور میں اس بارے میں خاص طور پر ماں کو یہ کہتا ہوں کہ انہیں سختی ہونی چاہیے ان میں سختی ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے معاشرے کی ماں بہت لان پیار کر دی میرا نمنا منا میرا چنمنا تو بہت زیادہ اس طرح کی کرتی ہیں جو کہ حد سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے دیکھیں آپ کی بات بچے مذہب کے ساتھ اور بچے ماں کے ساتھ بڑے سٹریٹ فارورڈ ہے آپ ہمارے ڈراماز دیکھ لیں آپ ہماری موویز دیکھ لیں آپ ہمارا معاشرہ دیکھ لیں بچے ماں کے ساتھ بہت سٹریٹ فارورڈ ہے ایسے بیہیر کر رہے تھے جیسے ان کی چھوٹی بہن تو میرا یہ ماننا ہے کہ ماں کا ایک سٹیٹس ہے ماں کا ایک مرتبہ ہے ماں کو اتنا ضرور صرف ہونا چاہیے کہ بچہ اس سے گفتگو کرتے ہوئے اس سے اتنا لحاظ ہونا چاہیے کہ یہ میری ماں ہے سر آپ بات کر رہے ہیں کچھ دہائیوں پہلے کی اب سنیریو تھوڑا چینج ہے آپ بچہ جتنا آپ کے میڈیا کے ساتھ کونٹیکٹ میں ہے وہ آپ سے تو سیکھ رہے لیکن جتنا وہ آؤٹسائیڈ لوگوں سے سیکھ رہے اتنا وہ پیرنٹ سے نہیں سیکھ رہا اگر والدین اپنے بچوں کو گیپ دے دیں گے تو وہ باہر کسی کوئی اور سورس ڈھونڈیں گے کلوز ہونے کے لیے تو آپ کی بات بلکل بجاہ ہے کہ پیرنٹ کو سر دیکھیں میں جب اس نے غلطی کی تو میں نے اس کو پیار تو نہیں کیا میں سخت ہوا ہوں لیکن سنیریو چینج تھا تو ہم اپنے وقت کو مدنظر رکھتے ہوئے تو معزز سامین جیسا کہ سر نے اپنا نکتہ نظر رکھا اور میں نے اپنا نکتہ نظر رکھا ہم دونوں کے نکتہ نظر میں تضاد ضرور ہے لیکن اس کے ریزرٹس ایک جیسے ہی ہیں میرا معنی یہ ہے کہ والدین کو تھوڑا سا اپنے محبتوں لارڈ اور پیار سے اوپر آ کر بچوں پر بہت زیادہ نظر رکھنی چاہیے خاص طور پر ماں کو اور ماں کو اتنا ضرور سخت ہونا چاہیے کہ بچہ جب باہر گھر سے گیا ہے تو اسے پتا ہو میری ماں مجھے دیکھ رہی ہے اور اگر میں دیر سے گھر جاؤں گا تو مجھے اس پہ مجھے پوچھا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے میری سرزنش ہو ہو سکتا ہے مجھے ڈانٹ بھی اس پہ پڑ جائے تو یہ بچے کو اتنا ضرور معلوم ہونا چاہیے کیونکہ جو والد ہوتے ہیں وہ تو سارا دن باہر اپنے کاروباری مسلوکیات میں رہتے ہیں سو میرا معنی یہ شہزاز صاحب مانتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ اتنا آپ کا محبت کا تعلق ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی اس محبت میں غلطی نہ کرے تو جہاں تک ہمارا نکتہ نظر الگ الگ ہو سکتا ہے لیکن اس کے ریزرٹس سیم ہیں ہمارا یہ ہے کہ بچوں کی اچھی پرورش کی جائے اور اس کا ہم دونوں میں سے کس کی اپروچ زیادہ افیکٹیو ہے یا سوٹیبل ہے بچوں کے لیے وہ آپ ہمیں کومنٹس میں بتائیں گے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ